بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست ٹکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج پھر چینی کی بات ہوئی چینی کی قیمتوں کی بات ہوئی شوگر انڈسٹری کی بات ہوئی شوگر مافیا کی بات ہوئی اور بات ہوئی ایک اور بڑے مافیا کی جس نے ای الیون میں غیر قانونی تعمیرات کی اور اس کے بعد قدرت نے جب قدرت کا راستہ رکا گیا تو پھر قدرت نے وہاں پہ اپنا آپ دکھایا اور سلاب آ گیا آج اس پر بھی بات ہوئی اور بڑی تفصیلی بریفنگ دی گئی سیکرٹی خارجہ کی طرف سے اور چیرمنٹ سیڈی کی طرف سے تمام باتیں میں کچھ اندرونی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک آئیٹم آیا کابینہ کے اجلاس میں ای سی سی اقتصادی رابطہ کمیٹری کے فیصلوں کی توسیق کا معاملہ آیا اور اس میں چینی کا ذکر بھی ہوا اب اس میں چونکہ امیر خسرو بکتیار جو وفاقی وزیر سنت ہیں چونکہ چینی جو ہے شوگر انڈسٹری جو ہے وہ انڈسٹری کے طور پر ظاہر ہے وزارت انڈسٹری کے پاس ہوگی اور اس پر چونکہ خسرو بکتیار اس کے انچارج وزیر ہیں اور انہوں نے ایک عذر بیان کیا کہ چونکہ ان کا فیملی کا بزنس ہے اور اگرچہ وہ براہ راست اس میں کسی بھی اب تک سکینڈل میں ملاوث نہیں لیکن خیر کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ان کی فیملی کا بزنس ہے اور انہوں نے عذر بیان کیا کہ بہتر ہوگا کہ یہ جو شوگر کی انڈسٹری ہے یہ انڈسٹری منسٹری سے کسی اور منسٹری کو دے دی جائے میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا چونکہ کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہی تقاضہ تھا اس بات کا لیکن خیر اس پہ پھر بات چل پڑی اب دیکھا گیا کہ کونسی منسٹری اس کو دیکھے گی خاصی بحث ہوئی مشیر تجارت عبدالزاق دعود جن کا پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ کمیٹی جب بنی تھی شروع میں کہ جب چینی ایکسپورٹ ہوگی تو وہ جب ایکسپورٹ جس حد تک ہوگی وہ رپورٹ دیں گے نظر رکھیں گے کہ پاکستان میں کلو تو نہیں ہوگی لیکن اس وقت چونکہ عبدالزاق دعود جو ہے وہ خیر اس پہ اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے سکے اور اب وزارت کامرس کی کو جب کہا گیا کہ وہ دیکھ لیں چینی کی انڈسٹری کو لیکن وہ بھی لینے کو تیار نہیں تھے اب چینی ایسی پیداوار ہے کہ جس کو کوئی منسٹری لینے کو تیار نہیں ہوگی تین منسٹریاں اس کے چاہت کا شکار ہے کہ کونسی منسٹری اس کو بقاعدہ طور پر اس کے معاملہ دیکھے اور اس کے تحت اس کو کر دیا جائے حالانکہ ہر وزیر کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ محکمیں اور زیادہ سے زیادہ دپارٹمنٹ اس کی منسٹری کے ساتھ اٹیج کر دی جائیں تاکہ وہ زیادہ اپنا کام کر سکے لیکن یہ شوگر انڈسٹری اس کی چینی کی پیدا باہر چینی کی سنچ چینی سے متعلق ایشیوز جو ہیں وہ اتنے زیادہ گمبیر ہو چکے ہیں اور خاص طور پہ عمام میں اور حکومت کی سطح پر بھی اس کو بہت باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے تو اس وجہ سے اب وزارت خراق خراق جو فوڈ سیکیورٹی اس پہ بات ہوئی فخر امام کیونکہ اس کے انچارج وزیر ہیں تو وہ بھی اس منسٹری کو یا پھر سوری وہ بھی اس انڈسٹری کو دیکھنے کو تیار نہیں کہ وہ اس کے معاملات ان کے سپورت کر دی جائیں تو یوں اب فیصلہ نہیں ہو سکا کبینہ کے اگلاس میں آج چینی کا ذکر تو ہوا چینی مافیہ کا ذکر ہوا چینی کی قیمتوں کا تائیون کا ذکر ہوا چینی کی شارٹ چینی کی کوالٹی چینی کی ایکسپورٹ چینی کا مارکیٹوں میں پرچیز ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ گرام فروشوں کا فائدہ ہونا اور تمام اس سے متعلق جو ایشیوز ہیں خاص طور پہ گنے کے جو کسان ہیں اور ان کے حوالے سے جو ایشیوز تھے ان کے طول کا معاملہ ان کی ادائیگی کا معاملہ بے شمار چینی سے متعلق ایشیوز جڑے ہوئے ہیں اس کی کوالٹی باریک چینی موٹی چینی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سپلائی کا ایشیو اس کی ایکسپورٹ ایمپورٹ بہت سارے ایشیوز ہیں تو یوں تین مزارتیں تو اس کو لینے کو تیار نہیں پہلا وزیر کا تو چلو لوجک سمجھ آتی ہے خسرو بکتیار تو کنفلیکٹ آف انٹرسٹ سے بچ سکتے ہیں لیکن باقی دو منسٹر جو ہے وہ بھی اس کو لینے کو تیار نہیں اب کمیٹی اگلے جلاس میں کمیٹی بنے گی یا اگلے جلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا یہ تو تھی پبلک کے انٹرسٹ کی بات لیکن اور بھی بڑے آج فیصلے ہوئے ہیں فواد چودری پریس کانفرنس کی اور اس میں سارے حقائق سامنے رکھے افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بڑا کہا کہ ہم سرک رو ہوئے ہیں اب آئیے گا آج کبینہ کے جلاس بریفنگ دیں گئی آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں بارش ہوئی تھی کوئی کہتا ہے کہ ڈیٹھ سو میلی میٹر کوئی کہتا ہے تین سو میلی میٹر بارش ہوئی تھی اور چند گھنٹوں میں اسلام آباد کا ایک سیکٹر ای الیون سیکٹر جو بڑا پوش سیکٹر ہے اور وہاں کروڑوں میں گھر ہے اور وہاں گھر تو کروڑوں میں ہے اور کمرشل پلازوں کی کیا قیمت ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں سونے کی چڑیا اور یہ سیکٹر ایسا تھا کہ آج بریفنگ میں بتایا گیا کہ انیس سو اٹھ سٹھ میں گورڑا شریف کے اعترام میں اس سیکٹر کو اوپن چھوڑ دیا گیا تھا کہ یہ سی ڈی اے کے انڈر نہ لیا جائے لیکن لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا اور کمرشل لینڈ جو ہے وہ اس کو یہاں پہ سیکٹر بنائے پولیس فانڈیشن تین اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور یہ چونکہ سی ڈی اے کے انڈر نہیں تھے اور بڑے 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 نام آج ان کا انکشاف ہوا کہ دوہزار سات میں یہ فیصلہ ہوا دوہزار بارہ میں ایمپلیمنٹ ہوا تو ای لیون سیکٹر کے بارے میں ناظرین بڑی خوفنا کا کاک سامنے ہے کہ جس وجہ سے فلڈ آیا قیمتی جانے چلی گئی لوگوں کا لوگوں کے گھر ڈوب گئے زندگیاں رسک پہ چلی گئی کاروبارے زندگی روک گیا اسلام آباد کی بدنامی ہوئی وہ فٹیج آج بھی پوری دنیا میں دکھائی جاتی ہے کہ اسلام آباد ذرا سی بارش سے ڈوب گیا دراصل ڈوبا کیسے آج ایک تو اس کی رپورٹ کا بینہ کے جلاس میں چیئرمنٹ سیڈی ہے جو کہ چیف کمیشنر پی آمیر علیہ احمد اور سیکریٹی داخلہ نے پیش کی اور اس کے اوپر پھر اوپن ڈیبیٹ ہوئی پرائیم میسٹر نے آج ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جس نے غیر قانونی آب تعمیرات کی ہیں ایلیون سیکٹر میں ایک تو ان کو قومی دھارے میں ان کو کرتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور کنسنسس کے ساتھ کا بینہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب یہ سیکٹر سی ڈی اے کے ماتحت ہوگا ایلیون سیکٹر اب ازاد سیکٹر نہیں ہوگا بلکہ اس کو حکومت پاکستان نے سی ڈی اے کے ماتحت کرنے کا اعلان کر دیا ہے اب تمام رولز اس کے اوپر سی ڈی اے کے لاغوں ہوں گے پہلے بھی سی ڈی اے نے اس کو ازاد نہیں چھوڑا تھا جب فلٹ آیا تھا تو سب سے پہلے سی ڈی اے ہی تھا جو یہاں پہنچا لیکن یہاں کی منجمنٹ کمیٹی کے گھر میں ایک موت واقعہ ہوئی یعنی کہ خیر موت تو ایسی چیز ہے کہ میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے اوپر ایک فیصلہ ہوا ہے کہ ایک study کرائی جائے اور study کرائی جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کون کون لوگ ملوث ہے اور prime minister نے کہا کہ اتنی جلدی study کرائیں یہ نہ ہو کہ study کرتے کرتے پھر کوئی اور جلد مکمل کی جائے تاکہ قبضہ مافیا پھر اپنے اور رنگ نہ دکھانا شروع کر دے ایک تو اس پہ study ہوگی اس کے بعد کچھ فیصلے ہوں گے سخت اقدامات اٹھائی جائیں گے اور سخت فیصلے کرنے جا رہی ہے حکومت اب 11 سیکٹر میں ایک فیصلہ بہت بڑا ناظرین میرے سامنے آیا اور یہ فیصلہ آیا ہے کہ جو نالوں کے اوپر تعمیرات بنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے پانی رکا اور پانی سلاب بن گیا اور وہ نالوں وہ جو تعمیرات ہیں کمرشل پلازے ہیں ان کی وجہ سے وہ چونکہ نالوں کے اوپر دیکھیں کمرشل پلازے بنا دیئے جہاں پل بننے تھے کمرشل پلازے بن گئے جہاں نالے بننے تھے وہاں آکے کمرشل پلازے اور گھر بن گئے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ تمام کمرشل پلازے اور وہ تمام تعمیرات کرائی جائیں گی اور اس کے ایکسپینڈیچرز انہی سے لیے جائیں گے جنہوں نے وہ تعمیرات کرائیں تو اس سے زیادہ اور سخت فیصلہ کیا ہوگا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس وقت کا جو میمبر پلاننگ سیڈی ہے اور اس وقت کا جو چینمن سیڈی ہے اس کو سخت سزا دی جائے اس کا احتساب کیا جائے اس کو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائیں اور یوں آج بڑی بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ انہی کی رقم سے انہی کی تعمیرات اور گھر گرائے جائیں اور اس سیکٹر کو رہنے کے لیے محفوظ بنایا جائے اور ساتھ ہی ایک مسلم لیگ نون کے ایمینے کا نام بھی آیا ہے کہ ان کی وہ بھی اس غیر قانونی تعمیرات میں ملو لیکن اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے اب یقیناً اب سیڈی ہے جائے وہ حرکت میں آنے لگا ہے اور ان تمام نکاسی آپ کا نظام بھی یہاں پہ ٹھیک کیا جائے گا ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا جو اس میں ملوث تھے اور جنہوں نے اس موقع سے غیر قانونی اور نجائز فائدہ اٹھایا ناظرین دو اہم خبریں تھی آج کابینہ کے جلاس میں جو میرے لیے زبردست انفارمیشن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی فیصلے ہوئے ہیں آہ چونکہ آج جو کابینہ کو بریفنگ دی گئی آہ اس کے اوپر آفغانستان کے اوپر اس سے متعلق معاملہ جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب برطانیہ کو پاکستان کو ڈیڈ لسٹے نکال دینا چاہیے شیریمزاری کی طرف سے اور اس کے ساتھ اور اہم باتیں کابینہ کی جلاس میں پیش آہ باتیں ہوئی خاص طور پر کرونا کی وبائی صورتحال سے نبٹنے کے لیے اب مفاقی کابینہ مزید متحرک ہو رہی ہے اور حکومت متحرک ہو رہی ہے اور آہ یقیناً اب اس طرح لوگ ڈاؤن تو نہیں لگایا جائے گا لیکن سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ اس فباہ کو مزید پھیلنے سے رکھا جائے بھارہ پاکستان نے کافی حد تکات جو رپورٹ دی گئے کے کنٹرول کر لیا ہے ٹکہ خانسانی کو اجازت دیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے بان